لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنی مخلوقات کو زمین پر رہائش دی گئی ہے ان سب کو نفس دیا گیا ہے نفس ایک ایسی چیز ہے جس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے یہ اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے تربیت پا کر یہ نفس ترقی کرتا ہے اور تربیت نہ ملے تو تنظر کرتا ہے نیچے کی طرف گرتا ہے قرآن کریم میں یوں تو نفس ایک بہت ہی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے لیکن یوں سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ جہاں نفس کا ذکر آیا ہے وہ یہ کہ وَذْكُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِك اور اپنے رب کو اپنی جانوں میں یاد کرو تو نفس مراد کہیں جان بھی لی جاتی ہے نفس مراد کہیں روح بھی لی جاتی ہے نفس مراد کہیں انسان بھی لیا جاتا ہے لیکن نفس دراصل وہ مادہ ہے انسان کے بدن میں جو روح کا متضاد ہے لیکن اس پہ روح حاوی ہو جائے تو اس کو اچھا کر دیتی ہے اور وہ انسان پر حاوی ہو جائے تو انسان کو برا کر دیتا ہے تو انسان کا جو دل ہے وہ میدان جنگ ہے اس میں دو حریف ہیں وہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں اور دوست بھی ہو سکتے ہیں اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اچھے کی دوستی برے پہ غالب ہو یعنی کہ روح کی دوستی نفس پہ غالب ہو تو پھر نفس اچھا ہو جائے گا کیونکہ روح آئی ہے مالہ آلہ سے آسمانوں سے آئی ہے وہ ہے اچھی انسان کے بدن میں اگر نفس کا تصرف زیادہ ہو جائے تو انسان برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے روح کا تصرف زیادہ ہو جائے تو اچھائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور روح کے تصرف کو دوام مل جائے تو پھر وہ اول آلہ مقام پر چلا جاتا ہے تو بہرحال نفس کے جو تین مدارج قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں ایک تو سورہ یوسف میں آتا ہے نفس کی وہ فارم جو سب سے گھٹیا سب سے نیچے کی فارم ہے اور زیادہ تر لوگ اسی فارم پر ہوتے ہیں نفس باغی ہے گناہوں کی طرف اُبھارتا ہے تو اس میں ایک بغاوت ہے ایک سرکشی ہے وہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو وہ دنیا کی طرف کھینچتا ہے وہ مادیت کی طرف کھینچتا ہے اب انسان کو اب فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس کھچاؤ کی طرف جانا ہے یا نہیں تو اس فیصلے کے اوپر پکڑ ہوتی ہے کھچاؤ پر پکڑ نہیں ہے اور شیطان بھی اسی نفس پر وسوسے ڈالتا ہے روح پر وسوسے نہیں ڈالتا وہ روح پر وسوسے ڈالنے کی اس کی طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہے روح سے اس لیے وہ نفس کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے تو اگر انسان کے اوپر روح کا غلبہ زیادہ ہو تو وہ نن وسوسوں کو فائٹ کرتی ہے اور اگر نفس کا غلبہ زیادہ ہو تو وہ وسوسوں کی پیروی کرتا ہے تو ایک جگہ تو ہمیں نفس امارہ کا ذکر ملتا ہے کہ یہ وہ نفس ہے جو خواہشات پر چلتا ہے خواہشات کا بھوکا ہے اور یہ نیچے قدر جائے پھر اس کے بعد ایک نفس آتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی اب نفس لوامہ کیا ہے مختصرا نفس لوامہ وہ نفس ہے جسے گناہوں سے روکنے کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے اور گناہ کر بیٹھے تو ملامت ہوتی ہے گلٹی فیل ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے گناہوں پر اور بڑی سٹرانگ گلٹ ہوتی ہے اس کو وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے اس کا دل ابھی سخت نہیں ہوا ہوا ہوتا اور نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے نیکیاں کرنا چاہتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے برائیوں پر ملامت ہوتی ہے نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے لیکن اس نفس کے اندر نہ کوئی ثبات نہیں ہوتا ٹھہراو نہیں ہوتا یہ دولتا رہتا ہے ادھر ادھر گناہ بھی کر لے گا اچھائی بھی کر لے گا اچھائی کرے گا خوشی ہوگی گناہ کرے گا ندامت ہوگی لیکن گناہ زیادہ کرتا رہے گا تو پھر اب مارہ تک پہنچ جائے گا گر جائے گا پھر گناہ کا احساس ختم ہو جائے گا ندامت ختم ہو جائے گی ہوتا یہی اکثر کہ لوگوں میں گناہ کی ایک حص ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہے پھر وہ گناہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ وہ حص ختم ہو جاتی ہے شرم ہوتی ہے پھر بے شرمی اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ شرم ختم ہو جاتی ہے تو لوامہ جو ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے اگر نفس ترقی کر جائے اچھائی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے اچھائی کو سبات آ جائے اچھائی کو ٹھہراو آ جائے تو پھر وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے چل اپنے رب کی طرف راضی برازہ تو اب یہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے یہ گناہوں سے رک جاتا ہے نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس میں اس کو ٹھہراو آ جاتا ہے اور نیکی میں پھر ترقی کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں اس کو ٹھہراو آتا رہتا ہے نیکی میں ترقی گناہوں سے بچنے میں ٹھہراو یعنی کہ وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا اس کا دل ریجیکٹ کر دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں کی طرف اس کو زیادہ رقبت ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف راقب ہوتا ہے اور اس کیفیت میں اس کو ٹھہراو نصیب ہوتا ہے اور یہی کام ہوتا ہے صوفیہ کا اور یہی کام رہا ہے صوفیہ کا کہ انہوں نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ انسان کے نفس پر بہت کام کیا ہے انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کو مارنے میں بڑا کام کیا ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ تصوف کبھی دین سے الگ کوئی چیز نہیں رہی ہے یہ حصہ تھا علم شریعت کے بعد تکمیر شریعت کے لیے تربیت نفس کی جاتی ہے اس کے لیے لوگ صوفیہ کے بات جاتے تھے اب جو ہم نے تصوف بنا لیا ہے یہ ڈرامے بازی یہ ڈھونگ اس کا نام تصوف کبھی بھی نہیں تھا تصوف کوئی ایسی چیز نہیں اسے سمبلائز کیا جائے تصوف ایک تربیتی پروگرام ہے اس کے علماء ہوتے ہیں مشایخ ہوتے ہیں وہ مشایخ خود شریعت کے راستوں سے گزر کے معارفت کے راستوں میں آتے ہیں اور پھر حقیقت کے راستوں میں ترقی کرتے کرتے سالک ہوتے ہیں لیکن سالک ایسے ہوتے ہیں جو سلوک کی منزلیں تیہ کر کر کے آلہ مقام پر پہنچ کر ٹھہراو آ جاتا ہے ان کی طبیعت میں اب وہ تعلیم دے سکتے ہیں آنے انہیں اجازت مل جاتی ہے اپنے شیخ سے کہ اب وہ آگے بھی اس علم کو مات سکتے ہیں پھر وہ باتتے ہیں پھر خلیفہ سے پھر وہ شیخ بنتے ہیں پھر ان کے مریدین ہوتے ہیں بارحال تو یہ دھندا کبھی بھی نہیں رہا یہ دھندا ہم نے اب بنا لیا ہے اس لیے اگر پیر کامل ملے تو چھوڑو من پیر کامل ملتے نہیں بہت خال ہیں بہت خال ہیں دنیا میں پیر کامل اب تو ایسا زمانہ آگیا ہے کہ بہت سارے کاملین جو ہیں وہ تو چھپ گئے یہ زمانہ نہیں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے آپ کو ان کے پاس بھی جاؤ تو وہ کہتے نہیں بھائی کسی اور کے پاس جاؤ ہم وہ آدمی نہیں ہیں ہمارے پاس تمہارا کوئی کام نہیں ہے ہمارے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے تمہیں کیا دیں گے وہ بچتے ہیں لوگوں سے خیر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو ہدایت دے مختصرا یہ تین جو ہے وہ مدارج ہیں ہمارا ہے لواما ہے پھر مطمئنہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَوْقَ مَا عَلَيْنَا